بقول تمہارے باغے میں تک غصب ہو چکا تھا بقول تمہارے حلافت علی کو غصب کیا جا چکا تھا لمحہ بر کے لئے لکو حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام محمد بن ابی بکر ہے جن کے گھر قاسم بن محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوتی ہے حضرت صدیق اکبر کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر ہے ان کے گھر اسما بنت ابی بکر کی ولادت ہوتی ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر کا نکاح اسما بنت عبد الرحمن بن عبی بکر کے ساتھ ہوتا ہے ان کے گھر ایک بیٹی بیدا ہوتی ہے جس کا نام ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن عبی بکر ہے حضرات اگرام نیقدر ایک لمحے کے لیے ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن عبی بکر کے پر ہک جائیے اب آتے ہیں سیدنا علی المرتضاء کے بیٹے ہیں ایک کا نام حضرت حسن ہے ایک کا نام حضرت حسین ہے حضرت حسین کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام علی ابن حسین ہے اور لقب زین اللہ بیدین ہے زین اللہ بیدین کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام محمد باکر ہے اب یہاں پر رکیے محمد باکر کے نکاح کا جب وقت آتا ہے تو زین اللہ بیدین اس کے نکاح کے لیے کس کو منتحب کرتے ہیں ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن عبی بکر حضرات اگرام نیقدر ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن نبی بکر جو ہے وہ محمد باقر ابن زین اللہ عبدین ابن حسین ابن علی کے عقد میں آتی ہے ام فروہ حضرت باقر کے نکاح میں آنے کے بعد جو فرزند پیدا ہوتا ہے اس کا نام جعفر صادق ہے حضرات اگرامی قدر جعفر صادق کے ندحال سیدنا علی المرتضاء ہیں اور جعفر صادق کے ننحال سیدنا صدیق اکبر کا ہان وعدہ ہے حضرات اگرامی قدر یہ نکاح کس وقت ہوا یہ نکاح اس وقت ہوا جب فدق کا واقعہ گزر چکا تھا یہ نکاح اس وقت ہوا جب ماد اللہ سمہ ماد اللہ تمہاری تعویلات باطل کے مطابق حضرت علی کی حلافت کو غصب کیا جا چکا تھا حضرات اگرامی قدر حضرت جعفر صادق اور ان کے بعدانے والے موسیٰ قادم اور ان کے بعدانے والے تکی نکی حضرات اگرامی قدر حسن الاسکری حضرات اگرامی قدر ان ساروں کے سارے ننحال کس کا گھر ہے ان ساروں کے ساروں کے گھر ننیال کا گھر جو ہے وہ حضرت صدیق کا گرانہ ہے ان کا ددھیال کا گھر حضرت علی المرتضاء کا ہانوادہ ہے تبی تو جعفر صادق نے کہا تھا جب حضرت صدیق کے بارے میں پوچھا گیا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا ابو بکر نے مجھے دو مرتبہ جنا ہے کہ میری ماں ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن عبی بکر ہے اور میری نانی حضرات اگرامی قدر تنہا نانا کہونا بھی کافی تھا لیکن دونوں قدروں کی آپس میں شادی ہوئی اور میری نانی اسمہ بنت عبد الرحمان بن عبی بکر ہے اور جس کی رگوں کے اندر حضرت صدیق کا لہو دوڑا ہو جس کی رگوں میں ایک طرف سے حضرت صدیق کا لہو ہو اور جس کی رگوں میں ایک طرف سے حضرت علی المرتضاء کا لہو ہو اس وجود کا نام حضرت جعفر صادق ہے حضرات اگرامی قدر سیدنا صدیق کو کافر کہنے سے پہلے ذرا ان کے مقام کے پر غور کرو ایک طرف تو ان کی اپنی بیٹی جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہے اور ایک طرف ان کی پوتی جو ہے وہ قاسم کے عقد میں آنے کے بعد ایک ایسی بیٹی کو جنم دیتی ہے حضرات اگرامی قدر جس کے نتیجے کے اندر حضرت جعفر صادق کا وجود دنیا کے اندر آتا ہے